ایک رتبی تھی ایک رت آئے تیرے ملن کی راہ نہ پائی ایک رتبی تھی آپ کی وجہ سے میرے اور انہوں کی وجہ سے میرے حالات کافی بہتر ہو گئے جنہوں نے مجھے میری حلق کی امریکہ سے دبائی سے شارجہ سے سعودی عرب سے اور آج اس مقام پہ میں کھڑی میں ہوں یہ ان کی بدولت راجہ صاحب کی ان کی بڑی میربانین انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے بڑی اچھے پیار سے عزت سے پیش آئیں ناظرین میں آپ کا دل سے بہت شکریہ دا کرتا ہوں آج ہماری بہن جو ہے آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں ایک مہینے کا یہ سفر یہ بہت غریب ہے بہت ماری ہے میری بہن لیکن اب ہم جو مین چیز سننے لگے ہیں وہ بڑی ضروری ہے آپ کے لئے آجا دل دے جانیاں شامہ پہ گیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجان صرف آپ دیکھ رہے ہیں آرن انڈیجٹل میڈیا ناظرین یہ میرے ساتھ میری بہن پیاری بیٹی ہماری مجود ہیں جو کہ گلوکار سجاد علی کی بہن اور سسٹر ہیں فرسٹ کزن جو ہوتی ہیں وہ بہن اور سسٹرز ہی ہوتی ہیں ناظرین یہ میرے ساتھ آج مجود ہیں آپ آج ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے آپ کی وجہ سے بہترین انداز میں آپ نے ان کو سنا آپ نے ان کا درد محسوس کیا آپ نے ان کا دکھ درد بانٹا میں وسیلہ ایک بن گیا میرے اللہ نے کرم کیا لوگوں نے پوری دنیا میں سا رہا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امریکہ برطانیہ یورپین کنٹری خلیجی ممالک سعودی عرب جنان میں کہتا ہوں پوری دنیا میں انڈیا میں یہاں تک کہ بہت سارے ممالک میں سب کامتے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں میری بین سجاد علی کی سسٹر ہم ان سے گفتگو کر کے پوچھتے ہیں کہ کس کس نے ان کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ہم ان سے کسیدہ بھی سنیں گے ہم ان سے گانا بھی سنیں گے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی جو آواز میں جادو جیسا اثر ہے کیونکہ یہ ان کا خاندانی کام ہے یہ زیادہ بہتر کیا پڑھ سکتی ہیں تاکہ ہم اس کو اور زیادہ نومینٹ کریں ہم ان کا فن پوری دنیا میں لوہے کی طرح منوا دیں اس میں آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں یہ آپ کا مصبت رویہ ہے اور اس بہن کے لیے بہت زیادہ امداد کر دے گا یہ وہ بہن ہیں جو گروہ میں کام کاج کرنے والی ہے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے اگر آپ کو کوئی سمجھ بات نہ ہے تو ان کی پہلے دو ویڈیو ہمارے اسی چینل کے اوپر مجود ہیں آج ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے رہے ہیں دونوں ویڈیو کا اسلام علیکم باجی جی وآلیکم اسلام کیا حال ہے میری بیان کا جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے میرے مالک کا آپ کی وجہ سے میرے اور انہوں کی وجہ سے میرے حالات کافی بہتر ہو گئیں جنہوں نے مجھے میری حلق کی امریکہ سے دبائی سے شارجہ سے سعودی عرب سے سرگودے سے یہاں پہ پاکستان کے جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی کیا مدد ان کی میں دل و جان سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جو ایک میرے بھائییں آغا اپنا تصدق حسین انہوں نے میری بہت حلق کیے وہ میرے پوپو کے جوائیں ہیں وہ باہر فیملی ہوتی ہیں تو انہوں نے مجھے پیسے بھیجے تھے اللہ پاک ان کو زیادہ دے اپنے بیٹوں پر اسلامت رہیں میری بہن کا سرک جارے کسی کا متاج نہ کریں اور بہت شکریہ سب کا اور آج اس مقام پر میں کھڑی ہوئی ہوں یہ ان کی بدولت راجہ صاحب کی ان کی بڑی مربانی انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا بڑے اچھے پیار سے عزت سے پیش آئیں میرے انہوں نے بہت اچھا انہوں نے حرپ کیے اور آج یہ بھائی میرے آئیں میرے گھر اور انہوں نے آج میں ان کو گانا کے سیدھا جو یہ کہیں گے اور ان کو میں سناؤں گی آج اور آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں آپ میری حمد بڑھائیں گے آپ میری طاقت بڑھائیں گے تو آپ آپ کی وجہ سے میں ہٹ ہوں گی جیسے آپ نے سب کو ہٹ کیا اللہ پاک کے صدقے میں اسی طرح مجھے مجھے سپلیکٹ کریں گے مجھے اچھی طریقے سپورٹ کریں گے بہت اچھی طریقے سے سپورٹ کریں گے ناظرین میں آپ کا دل سے بہت شکریہ دا کرتا ہوں آج ہماری بہن جو ہے آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں ایک مہینے کا یہ سفر یہ بہت غریب ہے بہت ماری ہے میری بہن ان بیٹیوں سے لاکھ درجے بہتر ہے جو کہ غلط رستوں پر چلتی ہیں اب ہم باجی سے گزارش کریں گے سب سے پہلے اپنی خوبصورت آواز میں کسیدہ سنا ہے پھر ہم آپ کے ساتھ گانا بھی شیئر کریں گے خوبصورت گانا جی بینہ یہ پکڑے آپ مائے مشکلہ دے اندر ہر جگہ پوچھدہ یا خدا بھی کھیا یا اے بھی بھی کھیا مشکلہ دے اندر ہر جگہ پوچھدہ یا خدا بھی کھیا یا اے لی بھی کھیا مشکلہ دے اندر ڈٹھا کیا ہے جناب نے ہر شاہوں تے کج تا سا کودی سا ڈٹھا کیا ہے جناب نے ہر شاہوں تے کج تا سا کودی سا فرمایا پہم برنے میں کی ڈسا اور کج بھی نہا اور کج بھی نہا صرف میں دوستو ارشتے بولدہ یا خدا بھی کھیا یا اے لی بھی کھیا مشکلہ دے اندر ہر جگہ پوچھدہ یا خدا بھی کھیا یا اے لی بھی کھیا مشکلہ دے اندر ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ آج تبلے کی آواز بھی سن دیں نا آپ ماشاءاللہ یہ میری بہن نے ہمارے لئے انتظام کیا ہے ہمائیں آپ کے لئے انتظام کیا ہے تبلہ نواز چکے ان کے سارا خاندان فیملی ممبرز ہی یہ ہیں ان کا کام ہی یہ ہے گلو کاری کرنا اور کہتے ہیں مسیقی جو ہے وہ روح کی غزہ ہے یہ انسان کبھی غم زیادہ ہو تو مسیقی سن کے دل بہل جاتا ہے ویسے تو اللہ کے ذکر میں ہی اصل انسان کو اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے لیکن آج کل چونکہ ہر بندے کے ہاتھ پہ زبان پہ مسیقی ہے تو ہم اب مسیقی کی طرف آتے ہیں بہنہ سے آپ گانا سنیں گے کہ انہوں نے ہمارے لئے آپ کے لئے اچھا سا پنجابی گانا تیار کیا ہوا بہت سناتی ہیں خوبصورت آواز میں جی آرہ ترسے دیکھن کو جی آرہ ترسے دیکھن کو لگی ہے آسو دیکھن کو جی آرہ ترسے دیکھن کو دیکھن کو جی آرہ ترسے دیکھن کو ہکرٹ بیتی ہکرٹ آئے تیرے مینن کی جی آرہ ترسے جی آرہ ترسے دیکھن کو دیکھن کو جی آرہ ترسے جی ناظرین جی آرہ ترسے جی آرہ ترسے لیکن اب ہم جو مین چیز سننے لگے ہیں وہ بڑی ضروری آپ کے لئے امریکہ برطانیہ اٹلی یورپین کنٹری اخلیجی ممالک جتنے بھی بیرونی ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں بہن بھائیوں سے رشتوں سے ان کو بڑی یاد استاتی ہے ہم اپنی بہن سے گزارش کریں گے کہ ان کے لئے بھی کوئی کلام جو ہے وہ ہمیں سنائے گانہ سنائے خوبصورت انداز میں تاکہ ان کو جو ہے نا پاکستان کی یاد ہر پل جو ستار ہی ہے اتمنانِ قلب نصیب ہو جائے جی بہن سنائے خوبصورت انداز میں تک کے بے گئیاں آجاد دل دیا جانیاں شاماں پہ گیاں تیری آرامہ سنائے آ تک کے بے گئیاں آجا دل دیا جانیاں شامہ پہ گیا شامہ پہ گیا ٹوٹے ہکھیا چوتھارے دکھ لب دے سہارے میں میرا کوئی ویرا دردی کنوں درد سنا ہاں ہائے کنوں درد سنا ہاں وسینا چلے تک دیر تے ہار کے بے گئیاں آجا دل دیا جانیاں شامہ پہ گیا تیری آرامہ سوڑے آ تک کے بے گئیاں آجا دل دیا جانیاں شامہ پہ گیا شامہ پہ گیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے میری بہن کی آواز میں جادو کا اثر دیکھا جادو ہے ان کی آواز میں آپ کا حق بنتا ہے میرا فرض بنتا ہے ہم آئیں اور ایک چیز کو پرموٹ کریں آگے لے کر آئیں اور دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان میں غربت ضرور ہے لیکن ٹیلنٹ کی کمینی کسی چیز کی کمینی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کچھ نہ کچھ خصوصیات سے نوازا ہوا ہے اور میری بہن کے اندر بہت زیادہ خصوصیات کی حامل ہے بہت زیادہ خاندانی خصوصیات پائی جاتی ہیں موسیقار ہیں گلوکار ہیں پورا خاندانی طبلہ نواز چکے ان کا خاندان ہے اس وجہ سے اور خصوصاً سجاد علی کی سسٹر ہیں ظاہرِ خون کا تو وہ اثر ہوتا ہے نا ضرور آپ ان کے چہرے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ بھی ان کا بھائی کی طرح ہی ہے تقریباً تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی محفل اور پروگرام اچھا لگا ہوگا اگر محفل اور پروگرام اچھا لگے تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تاکہ ہم اپنی بہن کو اسی طرح آپ کے کہنے کے اوپر ہمیشہ سپورٹ اور پرموٹ کرتے رہیں تاکہ ان کے گھر میں گزر بسر ہوتا رہے ان کو کہیں جانا نہ پڑے عزت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہیں آپ اور میرے لئے جولین اٹھا کے دعائیں کرتی رہیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں دعائوں میں یاد رکھیں اگلے سیکمنٹ میں دوبارہ ملتے ہیں بہت شکریہ جی خدا حافظ